دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ گلوپل فائر پاور کی لسٹ میں بھارت آٹھو استان پر آتا ہے تو وہی بھارت کے پاس اسٹک پندوپیوں کی بات کر لے تو بھارت کے پاس ابھی تک کل 18 پندوپی استیت ہے اور وہی پندوپیوں کی سنکھیا کے معاملے میں بھارت دنیا میں آٹھو استان پر آتا ہے جس میں بھارت کے پاس صرف یہ کی پرماڑو پندوپی استیت ہے جس کا نام INS اریانت ہے پر انتو بھارت سمونج میں اپنی طاقت میں اور اجافہ کرنے جا رہا ہے جس کے لئے بھارت اسی سال 2024 میں تین اور پندوپیوں کو شامل کرنے والا ہے جو کی کلواری کلاس کی سممرین ہے تو آج ہم اسی سممرین کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دراصل دوستو ان اٹیک سممرین کو مجگاہ و ڈاکیات لیمٹیڈ میں بنایا جائے گا جس میں بھارتی نو سینہ کی طاقت کو بڑھانے کے لیے تین اور کلواری کلاس کی سممرین کو ایڈ کیا جائے گا جس کے شامل ہونے پر بھارت کی نو سینہ کی طاقت اور بھی بڑھ جائے گی اور اگر آگے بات کرے گی اس کو کس کی دوارہ اور کہاں بنایا جائے گا تو اسے ایم ڈی ایل یعنی مجگاہ و ڈاکیات لیمٹیڈ دوارہ بنایا جائے گا جس میں مدد فرنچ نیول گروپ کرنے والا ہیں پرانتو اس کلاس کی سممرین بھارت کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے جس کی سنکیا کل چھے پرانتو اس نئی کلاس کی سممرین یا پنڈوپی پچھلی سبھی سممرین سے آکار میں دس میٹر بڑھی ہو سکتی ہے جو کی اتھک زیادہ طاقتور اور ایڈوانز ہونے والی ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس نئی پنڈوپی کی لمبائی اس لیے بڑھائی جا رہی ہے تاکہ اس میں ڈی ایڈو کی طرف سے اپنے دوارہ بنایا گیا فیول سیل ایر انڈیپینڈنٹ پروپیلیشن موڈل کو لگایا جا سکے اسی کے ساتھ اس میں لیتھیم آئین بیٹریوں بھی لگایا جائے گی تو وہیں بہتر نیویگیشن سسٹم اور کمیونیگیشن سسٹم بھی لگایا جائیں گے جسے بھارت میں ہی بنائے گیا ہے پرانتو اس نئی کلواری کلاس کی اٹیک پنڈوپیوں کی پہلے سممرین کو بنانے میں لگ بگ چھ سال ہوگا سامنے لگ سکتا ہے چلی اس سے پہلے آگے جانتے ہیں کہ کلواری کلاس کی پنڈوپیوں کی طاقت کیا ہے دراصل اس طرح کے سممرین کو دوسرے دیش گوپ سامنڈر میں جاسوسی کرنے کے لیے بنائے گیا ہے اور پرانی کلواری کلاس کے پنڈوپیوں کا نرمان پروجیکٹ سیونٹی فائف کے تحت بنائے گیا تھا اور اب اس نئی کلاس کے سممرین کو سامنڈر میں کسی بھی ریڈار سٹم کو دھوکہ دینے کے لیے تیار کیا جائے گا تو وہیں اس میں اکاوسٹک سائلنسنگ تقنیق کا استعمال کیا جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ سامنڈر کے اندر چلتے سمیں اس میں سے کسی بھی پرکار کی آواز تک نہیں آئے گی جس کے چلتے یہ کئی طرح کی ید اور میشن دونوں میں آرام سے باگ لے سکتی ہے یا اپنی شکتی پردرشنگ کر سکتی ہے جس کو کئی طرح سے کام میں لیا جا سکتا ہے پھر چاہے ہوئے سامنڈر میں بارودی سلم کو بچھانا ہو یا جانکاری اکاتر کرنا ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ کسی بھی شیطر کی نگرانی کر سکتی ہے تو وہیں بات کرے اس کے آکار کی تو اس کی لمبائی قریب دو سے اکیس فٹ ہوگی اور اوچھائے چالیس فٹ ہوگی جس میں فور ایم ٹی ایو ٹویل بھی 396 ایسی ایٹی فور کا شکتی شلی انجل لگا ہوگا اور اسی کے ساتھ تین سو ساتھ بیٹری سیلز بھی ہو سکتے ہیں اور آگے بات کرے اس کی گتی کی تو پانی کی سطح پر یہ ہے ادھکتہم 20 کلومیٹر پر آور اور پانی کے اندر 37 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل سکتی ہے جس کی رینج اس کی گتی کے مطابق ٹیک ہی جا سکتی ہے تو وہیں یہ سامنڈر پانی کے اندر پچاس تینوں تک آران سے رہ سکتی ہے جو کی 120 کلومیٹر کی رینج تک جا سکتی ہے اور آگے بات کرے تو یہ پندو کی ادھکتہم 350 فٹ کے گہرائی تک آسانی سے جا سکتی ہے جس میں تہیانلی سینک آران سے آ سکتے ہیں ساتھ اس میں ایک انٹی ٹورپیٹ کاؤنٹر میجر سسٹم لگایا اور 533 ایم ایم کی چھے ٹورپیٹو ٹیوبز لگی ہے جن سے 18 ایسیوٹی ٹورپیٹوز یا سر ایسیوٹی ٹورپیٹوز یا سر ایسیم 39 ایسوس انٹی شپ مسائلیں لانچ کی جا سکتی ہے تو دوستو ویڈیو یہاں ہی سماپت کرتے ہیں ویڈیو گرر اچھا لگے تو لائک اور چینل کو سبسکریب ڈیو بڑھ دینا دنیا واد